موسیقی نمسکار آداب ناظرین آپ کو نئے سال دوہزار بائیس کی بہت بہت مبارک بات کے ساتھ پاکستان ریپورٹر کے نئے شمارے میں میں ارجمندلی خان پوری ٹیم کی جانب سے تہدل سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ناظرین آج کے شمارے میں سن سوبے کے قدرتی وسائل اور زمینوں پر جبرن قبضے کے خلاف غم و غصے کی لہر اور پاکستان میں صحافیوں پر بڑھتے ریاستی مظالم کو لے کر عالمی صحافتی تنظیموں میں بڑھتی تشویش پر خصوصی ریپورٹس دکھائیں گے اس کے ساتھ ہی پاکستان کے سیاسی و سماجی حلقوں کی تازہ ترین خبروں کے لعبہ ہفتے بھر کی چنیدہ خبریں بھی پیش کریں گے لیکن سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کے شمارے کی سرخیوں پر سن سوبے کی زمینوں پر جبرن قبضے پر سراپا احتجاج متاثرہ خاندان ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز نے کہا صحافیوں پر ظلم و جبر میں آگے پاکستان اور کوویڈ نائنٹین سے لڑنے والے ڈاکٹرز نے کہا وعدہ خلافی کر رہے ہیں حکمران سب سے پہلے بات پاکستان کے سن سوبے کی جہاں پاکستان کے ریٹائر فوجی افسران اور جاگیرداروں کے بڑھتے ظلم و جبر کو لے کر غم و غصے کی آگ بھڑک رہی ہے یہ سچائی سن سوبے کے نواب شاہ شہر میں زمینوں پر جبرن قبضی کے خلاف احتجاجی دھرنا دی جانے سے سامنے آئی نواب شاہ میں سراپا احتجاج سندھی کاشتکار ہی نہیں بلکہ سندھی لیڈران تک اپنے سوبے میں زور پکڑ رہی الہدگی کی لہر کے لیے پاکستانی ریاست کی سندھ دشمن پولیسیوں کو قصور بار ٹھیرا رہے ہیں یہ احتجاجی مناظر ہیں سندھ سوبے کے نواب شاہ شہر کے اور نواب شاہ کی سڑکوں پر سراپا احتجاج مظاہرین و متاثرہ سندھی خاندان جو اپنی پشتینی زمینوں پر پاکستانی فوج کے عالی افسران اور جاگیرداروں کی جانب سے جبرن قبضہ کیے جانے کے سبب بے گھر ہو چکے ہیں متاثرہ خاندانوں اور سندھی لیڈروں کا کہنا ہے کہ سندھ سوبے کے قدرتی وسائل اور زرخیز زمینوں کی لوٹ خسوٹ پاکستان کی پرانی ریاستی پولیسی رہی ہے لیکن پاکستان میں وزیراعظم امران خان کی حکومت میں سندھی وسائل کے استحصال کی سازشیں بہت تیز ہو گئی ہیں موسیقی جو آپس کے ساتھ سے تکریبا ہوں اور آٹھ لڑکے ہماری گرھ کے فیملی کے محمدران کی وہ زرخیز ہوئے ہیں پھر ان لوگوں نے کچھ سوشل میڈیا کے باتیں ہوتھی تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کل نہیں پر پرشوں کی بات ہے یہ لوگ تبارہ آگئے ہیں انہوں نے اسٹیٹ فائر کیے اسٹیٹ فائر میں ہمارے دو بندوں دیر رہی ہوئے ہیں اور کہ ہم نے دو بندوں کو یہ آگوا کر کے یہاں سے لے گئے ہیں پاکستان کے زندہ صوبے میں غریب خاندانوں پر سرعام فائرنگ کے مناظر دیکھ کر زمینی سچائی خود بخود واضح ہو جاتی ہے تشویش ناک پہلو یہ رہا کہ یہ فائرنگ سندھ صوبے کی راجتھانی کراچی کے سمندری ساحل پر مکرین سندھی اور بلوچی کاشتکاروں کی آبائی زمینوں پر جبرن قبضے کی مخالفت کو دبانے کے لیے کی گئی یہی وجہ رہی کہ سندھ عوامی تحریک کے سربراہ آیاس لطیف پلی جو نے انٹرناشنل ہیومن رائٹس ڈے پر پاکستان کے داروں حکومت اسلام آباد میں منقضہ آسما جہانگیر کانفرنس میں پاکستانی فوج کی بیلڈنگ مافیا بہریہ ٹاؤن کی جانب سے سندھیوں پر بڑھتی ظلم و زیادتیوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہم آپ کو بہتر پوائنٹ پانچ فیصد گیس تو دے سکتے ہیں تین سوبے ٹوئنٹی سیون پوائنٹ فائی پرسن گیس دیتے ہیں سندھ سیونٹی ٹو پوائنٹ فائی پرسن گیس دیتا ہے پاکستان کا ففٹی ایٹ پوائنٹ فائی پرسن پیٹرول سندھ دیتا ہے دنیا کا سکس لارجسٹ کول ریزرور سندھ میں ہے ستر فیصد ٹیکسس سندھ دیتا ہے بنترگاہ سندھ میں ہے مگر سندھ کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے اور ہمارے لیے آپی کے زبان کے کسی شاہر نے کہا تھا کہ ہسی مجرم عشق دے جرم دے ہسی صفنے لے اڑیق ساتھے لگن روز عدالتاں سانو پیجے روز طریق ہسی موسم کچھے عشق دے ساڑھی دھپ بڑھے نہ چھاں ہسی جم دے نال دے گابرے ساڑھی قسمت مول نہ تھاں ہسی بھلے وانگ کبوت راں ہسی پاگل وانگ ہوا ہسی اپنے آپ عبادتی ہسی اپنے آپ خدا پاکستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے آرمی اسٹابلشمنٹ کی کنسٹرکشن کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک طرف کراچی سمیت سندھ سوبے کے تاریخی شہروں میں تجابوزات کے خلاف آپریشن کی آر میں سیکڑوں ورسوں سے آباد سندھیوں کی تاریخی بستیوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے دوسری طرف ریاستی ظلم و سیاتی کے خلاف آواز اٹھانے پر متاثرہ سندھی خاندانوں کو جھوٹے ماملوں میں پھسا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے لیکن پاکستانی فوج کی کٹ پتلی حکومت ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی جیسی دہشتگرد تنظیموں سے خوفیہ محایدے کر رہی ہے یعنی ہمیں جو انیس سو پہتیس کے گورنمنٹ اف انڈیا ایکٹ میں جو حیثیت حاصل تھی وہ بھی نہیں ہے ہم وہ ہیں جو نہ مارشل ریس ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں انگریزوں کی افواج کا احسا بن سکتے اور ہمیں کوئی حیثیت ملتی ہم نہ پہاڑوں پہ اتھیار لے کے چڑھنے والے تورہ بورہ کے پہاڑوں پہ اتھیار لے کے چڑھنے والے اور ریزسٹنٹ مومنٹ کے لوگ ہیں جن سے لوگ خوف کھائیں اور ان سے باتیں کریں ہم نہ وہ وائلنٹ لوگ ہیں جو کراچی کے رستوں کو بند کر دیں تاکہ نیٹوں کے کنٹینر نہ گزر سکے اور ہم سے بات چیت ہو ہم وہ انتہا پسند بھی نہیں ہے جو اسلام آباد میں مارچ کر کے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور پھر ہم سے ریاست اور حکومت باتیں کریں ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر قسم کے لوگ پورا مل لوگ جن کے پاس ہتھیار اٹھانے کی جن کی تربیت اور تاریخ نہیں ہے سندھ سوبے کے ریگستانی علاقے تھر پارکر میں نہ صرف بیش قیمتی ماتنیات کا استحصال ہو رہا ہے بلکہ جنگلی حیات خصوصاً نایاب جانوروں اور پرندوں کے غیر قانونی شکار کے ذریعے محولیاتی توازن بگاڑنے کی سازشیں بھی اروج پر پہنچ گئی ہیں یہی وجہ رہی کہ سندھ سوبے میں وائلٹ لائف اور محولیات کو بچانے میں لگے سماجی کارکن نازم زوکھیوں کو بہمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا لیکن پاکستان میں سندھی کارکن نازم زوکھیوں کے بہمانہ قتل پر آرمی اسٹیپلشمنٹ کی کٹپتلی حکومت عدلیہ اور سیول سوسائٹی کسی نے آواز نہیں اٹھائی چند دل پہلے ایک نوجوان نازم جوکھیوں پاکستان اور برسغیر میں کوئی شخص اس طرح مدر نیچر کے لیے اس طرح انوارمنٹ کے لیے اس طرح اپنی وائلٹ لائف کے لیے لڑا ہے جس طرح نازم جوکھیوں عرب شکاریوں کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا اس کو قتل کر دیا گیا آج اس کے دیور کو منیج کیا گیا اس کے بھائی کو اور اس کی بیوی کو قید کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی بیوی کمپلیننٹ بننا چاہ رہی ہے اس کی بیوی ہماری بہن شیرین جوکھیوں قید میں ہے اس وقت بھی ہماری ایک اور بہن فہمیدہ سیال کو قرآن پاک ہاتھ میں پکڑے ہوئے گولیوں سے بھون دیا گیا ہے کوئی سوہ موٹو سننے میں آیا ہے ہاں فریال گوھر کی ایک ہاتھ میں کوئی تھیلی ہو ہاں فریال کے قتل پر وہاں پہ نازم جوکھیوں کے قتل پر کوئی آواز بھولن نہیں ہوتی وہاں پہ میمونہ سومرو بچی قتل کر دی گئی ہے کند کوٹ میں وہاں قرآن تلین بھولیدی کو قتل کر دیا گیا ہے ہیدر آباد میں کوئی بولنے والا نہیں ہے کیونکہ ایجنڈا پہ نہیں ہے ظلم و جبر کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو عوامی انقلاب کی لہر زور پکڑتی ہے یہ سچائی پاکستان کے سندھ سوبے کی راجتھانی کراچی میں آرمی اسٹابلشمنٹ کے لانڈ آنڈ بیلڈنگ مافیا بہریہ ٹاؤن کے دفتر پر پور تشدد احتجاجی مظاہروں سے سامنے آ چکی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سندھ سوبے کے خودرتی وسائل کی بڑتی لوب خسوٹ اور ریاستی ظلم و جبر کو لے کر بین الاقوامی ستح پر بھی احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور ورل سندھی کانگریس جیسی جماعتوں کے بینر تلے برطانیہ کی راجتھانی لندن اور نیوزیلان سمیت مختلف پیرونی ملکوں میں جلا وطن سندھی اور بلوچی لیٹران پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلافرزیوں کو روپنے کے لیے عالمی بیراتری سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں اب بعد پاکستان میں میڈیا اور صحفتی تنظیموں کو خوف و حراسہ کرنے کیلئے ریاست کی جانب سے اختیار کیے جا رہے تانہ شاہی حربوں کی اور پاکستان میں آزادی صحفت پر بڑھتے حملوں کو لے کر عالمی صحفتی تنظیموں میں بڑھتی تشویش کی اسی تشویش کے مدد نظر عالمی صحفتی تنظیم ریپورٹرز ویداؤڈ بورڈرز اس نے دنیا کے ایک سو اسی پنکوں میں سروے کروایا اور اس سروے کے بعد جاری کی گئی ریپورٹ میں صحفیوں کی آزادی کے معاملے میں پاکستان کو ایک سو پیتالیس میں نمبر پر بتایا پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت میں آزادی صحفت پر بڑھتی پابندیوں کے خلاف صحفی برادری کافی پہلے سے ہی سراپا احتجاج ہے لیکن دنیا بھر میں صحفیوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے والی غیر سرکاری عالمی صحفتی تنظیم ریپورٹرز ویداؤڈ بارڈرز نے اپنی تازہ سروے ریپورٹ میں آزادی صحفت کے اعتبار سے پاکستان کو سب سے نیچے رکھ کر زمینی سچائی کو پوری طرح واضح کر دیا ہے ریپورٹرز ویداؤڈ بارڈرز کی جانب سے ایک سو اسی ملکوں میں کرائے گئے سروے کی ریپورٹ میں پاکستان ایک سو پیتالسوے نمبر پر آیا ہے عالمی سروے ریپورٹ میں پاکستان کو آزادی صحفت کے لحاظ سے بے حد خطرناک ملک بتاتے ہوئے صحافیوں پر غیر اعلانیہ سینسرشپ جبرن اغواکاری اور جان لیوہ حملوں پر گہری تشویش ظاہر کی گئی ہے پاکستان میں ریاستی مظالم سے دو چار صحافی برادری نے بھی ریپورٹر ویڈاوٹ بارڈر کی سروے ریپورٹ کی تصدیق کی ہے ایک تو اس سال میں حکومت نے پوری کوشش کی کہ پاکستان میڈیا ڈیویلیمنٹ آتھارٹی کا جو بل ہے اس کے ذریعے پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو سلب کیا جائے لیکن اس پر میڈیا نے خاص طور پر جو ورکنگ جنرلسٹ ہے انہوں نے کافی اس کی حکومت کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی لیکن پھر دوسری طرف وہ ایک جنرلسٹ پروٹیکشن بل لے کے آئے اور خیال یہ تھا کہ یہ جنرلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے اس سے پاکستان میں جو صحافت کی ازادی کو خطرات ہیں وہ کم ہوں گے لیکن انہوں نے اس بل میں بھی ایک جو سیکشن سکس ہے وہ سینسرشپ کی کلوز ڈال لی ہے ریپورٹرز بداؤڈ بارڈرز کی ریپورٹ میں سال دوہزار اکیس کے دوران پاکستان میں ایک پیشیور اور دو سیٹیزن صحافیوں سمیت تین صحافی کے قتل ہونے کی ہی تفصیلات دی گئی ہیں لیکن اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار اکیس میں پاکستان میں چار صحافیوں کو قتل کیے جانے کی تصدیق نایاب جانوروں اور پرندوں کے غیر قانونی شکار کی خبریں منظر عام پر لانے والے سیٹیزن جرنلسٹ نازم جوخیوں کے بہمانہ قتل کو لے کر بھی عالمی صحافتی تنظیموں نے اسے بے حد شرمناق قرار دیا اسی طرح غیر سرکاری صحافتی تنظیم فریڈم نیٹ ورک سے جڑے صحافی اقبال کھٹک نے سال دو ہزار اکیس کو پاکستانی صحافیوں کے لیے بے حد مشکلوں بھرابت آیا یہ سال جو ہے اسی طرح رہا جو مزشنہ سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں یعنی قتل بھی ہوئے قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی آغوا بھی ہوئے آغوا کرنے کی کوشش بھی کی گئی حراسہ بھی کیا کانونی چارہ جوئی بھی صحافیوں کے خلاف کی گئی اور پھر سب سے بڑا سینسش ریپورٹرز ویڈاوڈ بارڈرز کی سروی ریپورٹ میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے کٹپتلی وزیر آزم عمران خان کی حکومت کی جانب سے آزادی صحافت کا گلہ گھوٹن کے لیے اختیار کیے جا رہے تانشاہی حربوں کی اور زور مصمت کی گئی ہے انہی حربوں کے تحت پاکستان میں غیر جانب درانہ ریپورٹنگ کرنے والے صحافیوں پر شکنجہ کسنے کے میڈیا ریگولیٹری آثورٹی بل منظور کرانی کی کوشش کی جاتی رہی یہی وجہ رہی کہ پی ایف یو جے یعنی پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ اور راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جنرلسٹ جیسی صحافتی تنظیم میں اس بل کے خلاف مشتر کا احتجاج کرتی رہی ہماری یہ جدو جہہ جاری رہے گی ہم آگے بڑھیں گے آپ جو بھی رکاوٹیں آپ مشرف سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں آپ جنرل زیاؤلق سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں آپ ایوب خان سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے اور ایک چیز یاد رکھئے کہ ہم اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ہم اپنی زمانتیں نہیں کرواتے کیونکہ ہم ایسے کالے قوانین کے لیے عدالتوں کا راستہ نہیں کھٹ کھٹ آتے آپ جب تک گرفتار کرنا چاہیں جب تک رکھ 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 لیکن ہم اس ریاستی آثورٹی کو نہیں مانتے ہم نہیں مانیں گے پاکستانی صحافیوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سچ اور حقائق منظر عام پر لانے تک سے روک جا رہا ہے پاکستانی حکومت کے اس تانہ شاہی رویہ کی امریکہ کی غیر سرکاری صحافتی تنظیم فریڈم ہاؤس تک شدید مذہب مت کر چکی ہے لیکن پاکستان میں عمران خان کی تانہ شاہی حکومت میں فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی کالی کرٹوتیں سامنے لانے والے سیکڑوں ہزاروں صحافیوں کو نہ صرف نوکریوں سے جبرن نکلوایا گیا بلکہ ان پر قاتلانہ حملے تک کروائے گئے تشویش ناک پہلو یہ رہا کہ پاکستان کے دارال حکومت اسلام آباد تک میں مطیب اللہ جان افسار عالم اور اسد علی تور جیسے معروف صحافیوں پر جان لیوہ حملے کیے گئے یہی نہیں سینئر صحافی اسد تور پر پاکستانی خفیہ آئی ایس آئی کے حملے کی مضمت کرنے پر حامد میر جیسے معروف جنرلسٹ کو جیو ٹیو چینل پر مقبول شو کپٹل ٹاک سے برطرف کروایا گیا پاکستان میں ریاستی ظلم جبر کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے حامد میر کے بھائی آمیر میر اور سید عمران شفقت کو غداری کے جھوٹے الزامات میں سرکاری ایجنسی پاکستان ریپورٹر میں ابھی باقی ہے سن صوبے میں کوویڈ نائنٹین سے لونے والے جونئر ڈاکٹرز کا حکومت مخالف احتجاب لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان ریپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کے کچھ چنیدہ خبروں پر پاکستانی فوج اور خوفیہ ایجنسیوں کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی راجتھانی کوئٹا ایک بار پھر بم دھماکے سے دہل اٹھی یہ دھماکہ کوئٹا میں جناح روڈ پر واقع سائنس کالج کے مین گیج کے مین گیج کے پاس ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا پولیس نے بم دھماکے کے نتیجے میں چار طلبہ حلاق اور دیر درجن زخمی ہونے کی تصدیق کی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدال quidduz بزنجو نے اس بم دھماکے کے بیچھے دہشت کر تظیموں انزام میں سرکاری محکموں کے تین آلا افسران کو گرفتار کیا گیا سندھ کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے افسران نے بتایا کہ لینڈ اور بلڈنگ مافیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے مالی گھوٹالوں میں ملووز تین آلا افسران گرفتار کیے گئے ہیں ان میں KDA یعنی کراچی ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے ڈیریکٹر جنرل کے علاوہ کراچی بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے دو آلا افسران بھی شامل ہیں اس گرفتاری سے باکھرائے KDA کے ڈیریکٹر جنرل آصیف علی نے میمن کوٹ میں پیشی کے دوران پولیس اہلکاروں کو دھمکا کر ہدھکڑیاں پہننے سے صاف انکار کر دیا پاکستان میں وزیریعظم عمران خان کی حکومت کی جانب سے محلیاتی توازن کو بچانے کے لیے بلین ٹری سنامی پروجیکٹ کے تحت لاکھوں درخت لگانے کا دکھاوا کیا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں زمینی سچائی حکومتی دعووں سے بلکل برقص نظر آ رہی ہے اس کی تازہ مثال پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں سی ٹی اے یعنی کیاپٹل ڈیولپمنٹ آثورٹی کی سرپرستی میں بلڈنگ مافیا کی جانب سے کھلے عام درختوں کی کتائی سے سامنے آئی تشویش ناک پہلو یہ رہا کہ اسلام آباد میں چیف کمیشنر اور ٹپٹی کمیشنر کے دفتروں کے سامنے بنے پارکنگ ایریا تک میں درچن و درخت کاتے گئے لیکن سی ٹی اے محکمے کے افسران اس بارے میں کوئی علم نہ ہونے کی بات کہہ کر ماملے کو رفع دفع کرنے کی کوش کرتے رہی پاکستان میں توانائی یعنی بجلی اور گیس کے بہران کو لے کر چاروں صوبوں کے باشندے ہی سراپا احتجاج ہیں لیکن پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت والے خیبر پختون خاص صوبے کے لکی مروت علاقے میں رسوئی گیس قبائلی علاقے لکی مروت میں خواتین پہلی بار چار دیواری لانگ کر سڑکوں پر نکلیں یہی وجہ رہی کہ تمام خواتین برقہ پہن کر احتجاجی مظاہرے میں شامل ہوئیں لکی مروت کی خواتین نے کہا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے بجلی اور گیس کے بل جلا کر سویل نافرمانی کا درس دینے والی عمران خان کی حکومت نے روزی روٹی سے محروم کر دیا ہے اب روح کرتے ہیں پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راج دھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں عالمی وبا کوویڈ نائنٹین سے پیدا شدہ سنگین صورتحال میں بھرتی حالات میں اپنی جان پر کھیل کر مریضوں کی لا مثال خدمت کی لیکن اب حکومت طبقہ انہیں نکال پر آمادہ ہے 27 مارچ 2019 اسی تاریخ سے پاکستان میں عالمی وبا کوویڈ نائنٹین یعنی نوویل کورونا بارس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا لہذا سنگین حالات کے مدے نظر پاکستانی حکومت نے اپنی جان کی بازی لگا کر مریضوں کو بچانے میں جھٹے ڈاکٹرز کو عزت و احترام دینے کا ڈھونگ کیا لیکن پاکستان میں اب یہی ینگ ڈاکٹرز اور نرسز اپنے مطالبات کے سراپا احتجاج ہیں خزشتہ وزیرعالہ ہاؤس تک مارچ کیا تو پورم نے احتجاجی مارچ کرنے والی نرسز پر ریاستی تشدد کا فہر برپا کیا گیا نتیج تن پولیس تشدد سے دو چار احتجاجی ڈاکٹرز اور نرسز سندھ سودے میں حکمران زماد پی 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 کے چیئرمن بلاول خٹو کے فریبی وائدوں پر غم و غصے کا اظہار کرتے رہے ہمیں ریگلائز کرنے سندھ تار کر دیا گیا ہمارے کونٹیک بند کرنے کی دھنکی تھی گئی ہے اور پاکستان کوویڈ ڈاکٹرز آن نرسز فورم کے احتجاداروں نے بتایا کہ جب عالمی وبا کوویڈ 19 سے متاثرہ مریض دم توڑ رہے تھے تب ریگلر ڈاکٹرز نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے لہٰذا مسیبت کی اس کھڑی میں ینگ ڈاکٹرز اپنی آلہ تعلیم اور ڈپلوما چھوڑ کر انسانی خدمات کے لیے آگے آئے لیکن آج ان ینگ ڈاکٹرز کے انسانی خدمات کی جذبی کی ستائش اور اعزازات دینا تو دور انہیں نوکنی سے نکالے جانے کی دھنکیاں دی جا رہی ہیں کافی ڈاکٹرز نے سفر کیا کافی لوگوں کے والدین جو ہے اس میں گزر بھی کہ اس مشکل دور میں ہم نے جب آپ کا ساتھ دیا تو آج ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ریگولر نہیں کر سکتے ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے تو پھر آپ نے ہمیں ہائر کیا ہمیں کیوں وہ خواب دکھائے جو آپ نے کہا کہ ہم آتے تھے تو اس کا مہربانی کر کے صلاح دیا جائے ورنہ پھر انشاءاللہ ہم لوگ ان اہوانوں کی طرف روا دوا ہوں گے کراچی سمیت پورے پاکستان میں اس سے پہلے بھی کوویڈ ڈاکٹرز اور نرسز فورم کی جانب سے اپنے مطالبات کو لے کر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ احتجاجی مظاہرے اور تھرنے دیے جا چکے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے ہر بار ینگ ڈاکٹرز اور نرسز کا احتجاج ختم کرانے کے لیے ان کے مطالبات پورے کرنے کے جھوٹے بائدے کیے جاتے رہے اس صورتحال میں ینگ ڈاکٹرز اور نرسز احتجاج نہ کریں تو آخر کیا کریں ہماری دو ڈیمانڈ ہیں یا تو یہ ہے کہ ہمیں ریگررائز کریں سن پر سرویس کمیشن کے دروں جرنل کمیشن یا پھر ہمیں سکس ون کا کانٹریک دیا جائے تاکہ ہم لوگ جو 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 میں ہیں ہم لوگ تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمیں کب نکال پاکستان میں ینگ ڈاکٹرز اور نرسز ہی نہیں بلکہ ریگلر ڈاکٹرز تک حکومت کی سرکاری ہسپٹلز کی پرائیب ایزیشن کی غریب عوام دشمن پولیسی کے خلاف چاروں سوبوں میں ہی سراب احتجاج ہیں پورے پاکستان میں سراب احتجاج سرکاری ہسپٹلز کے جونئر ڈاکٹرز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز حکمران طبقے سے اپنی ملازمات کو مستحقم کرنے سروس سٹرکچر بنانے مہانہ تنخواہوں میں اضافے اور ہسپتالوں میں بہتر طبی سہولیات مہیا کرانے کے مطالبات کر رہی ہیں لیکن پاکستانی حکمران نہ تو سرکاری ہسپٹلز میں جدید طبی سہولیات مہیا کرانے پر توجہ دے رہی ہیں اور نہ ہی صحتی محکمے کی ملازمین کی جائز مانگے پوری کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پاکستان ریپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے ہفتے پاکستان ریپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبریں لے کر اسی روز اسی وقت پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے نمسکار خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی